سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایسے کون سے سبجیکٹس ہیں گیڈویشن بیس پہ ٹھیک ہے مطلب گیڈویشن بی ایس ماسٹر ایم فل پی ایش ٹی ایم اس طرح سے جو سبجیکٹس ہیں ٹھیک ہے جن کے بعد آپ ہنڈر پرسن آرمی نیوی ایر فورس کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ان میں کوئی آپ کو مطلب ڈاؤٹ نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس وہ ڈگریز ہوں گی ٹھیک ہے جو آپ کو سبجیکٹ یہاں پہ بتائیں گے اس کے بعد دوسرا ٹاپک یہ ہوگا کہ ایسے کون سے سبجیکٹ ہے جن کے ففٹی ففٹی چانسز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایسے کون سے سبجیکٹ ہے جن کے بلکل بھی چانسز نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو فورٹ ٹاپک ہوگا کہ آپ نے کیسے جو اس کا جو ادر ریکوارمنٹس ہوتی ہیں صرف ڈگری ہونا کافی نہیں ہے کچھ اور بھی ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے جو ڈگریز سے لیڈرڈ ہوتے ہیں جو ایمپورنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور جو فیفٹ ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس میں مینچن نہیں ہے یا پھر آپ جو ہے الیجیبل نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کی ڈگری میچ نہیں کرتی ہے آرمی نیوی ائر فورس سے اور پھر بھی آپ کو یونیفورم جوب کرنے کا شوق ہے ٹھیک ہے تو آپ کے لئے کیا آپشنز ہیں ایسی کون سی فورسز ہیں جن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں تو پانچ ٹاپکس ہوں گے سٹیپ بے سٹیپ اس کو کلیر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میٹرک سٹوڈنٹ ہے آپ یا پھر انڈر کے سٹوڈنٹ ہے ہم کمپلیٹ ویڈیوز بنا چکے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور اس پہ ہم ڈیٹیل میں جتنی بھی پاکستان میں فورسز ہیں گرلز کیسے ان کو جوائن کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ میٹرک ہیں یا پھر انڈر ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے بات سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے وہ سبجیکٹ شیئر کرتے ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ ہنڈرڈ پرسن آرمی نیوی ایر فورس کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بی ای بیچر آف انجیننگ بی ایس یا پھر ماسٹر یا پھر ایم ایس یا پھر ایم فل یا پھر پی ایش ڈی ان میں سے کسی ایک بھی سبجیکٹ میں ہوگا تو آپ ہنڈرڈ پرسن جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے کمپیور سائنس کمپیور انجیننگ سورٹ فر انجیننگ ریمورٹ سینسنگ جی آئی آز جیو انفرمیٹک سسٹم جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹیکل انجیننگ میکینیکل انجیننگ الیکٹونکس انجیننگ ٹیلیکوم انجیننگ بائیو میڈیکل انجیننگ ٹیکسٹائل انجیننگ سیول انجیننگ آرچیٹیکٹرال انجیننگ ٹیک ہے اس کے بعد لاغ اگر آپ نے کیوا ہے اللہ بی ٹیک ہے اس کے بعد ماس کمیونکیشن آئی آر انٹرنیشن ریلیشن ٹیک ہے پین سی سٹیڈیز پیس اینڈ کونفلک سٹیڈیز جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد فلم اینڈ میڈیا پروڈیکشن ٹیک ہے سائیکالوجی اور ایم بی ایس صرف سپلائی چین میں اگر ہے باقی والے نہیں کر سکتے ہیں ٹیک ہے ایم بی ایس سپلائی چین اس کے بعد ڈی وی ایم ویٹرنری کے جن کے پاس ڈگری ہوتی ہے ٹیک ہے اس کے بعد ایم بی بی ایس اور پھر بی ڈی ایس جو ڈینڈل سرجن ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک بھی سبجیکٹ میں آپ کے پاس بی ایس یا پھر ماسٹر یا پھر ایم فل یا پھر پی ایس ڈی ڈگری ہے تو آپ ہنٹر پرسن پاکستان فورسز کو جوائن کر سکتے ہیں آرمی نیوی ایر فورس کو جوائن کر سکتے ہیں ٹیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایسے کون سے سبجیکٹ ہیں جن کی ففٹی ففٹی چانسز ہیں ٹیک ہے تو اگر آپ کے پاس ہے بی ای بی ایس ماسٹر ایم ایس ایم فل پی ایش ڈی ٹیک ہے کیونکہ آرمی کا بیسک جو کرائیٹیریہ ہوتا ہے وہ سولہ سالہ تعلیم آپ کے پاس ہونے چھوئے ٹیک ہے سکسٹین ایر آف ایڈوکیشن ٹیک ہے تو کون سے سبجیکٹ میں ففٹی پرسنٹ آپ کے چانسز ہیں فیزکس آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں چانسز ہیں اس کے فیزکس کیمسٹری بائیو انگلیش میت سٹیٹ اسلامیک سٹیٹیز پاک سٹیٹیز ایڈوکیشن ایکنومکس جیگرافی ہسٹری ارابک اگری کلچر اور فارم ڈی جو فارم اسٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے یہ صرف پاکستان نیوی میں جا سکتے ہیں آرمی اور ایر فورس میں ان کا کوئی سکوپ نہیں ہے ٹیک ہے اس کے بعد آئی ٹی صرف ایر فورس میں جا سکتے ہیں آئی ٹی کی سٹوڈنٹس لیکن اس کا آرمی اور نیوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد اٹھ دو ٹیک ہے ان میں سے کسی ایک بھی سبجیکٹ میں اگر آپ کے پاس بی ایس ماسٹر ایم پی ایش ڈی ڈگری ہے ایم ایس ڈگری ہے تو آپ ففٹی ففٹی جو جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کیوں ففٹی ففٹی جا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹ سے موسٹ ایجوکیشن کامس کی ہیں ٹیچن کامس کی ٹھیک ہے رنگ سبھی کا کیپٹن ہوتا ہے لیکن جو ٹریڈ ہوتا ہے جو ورک ہوتا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کوئی انجینئر ہوتا ہے کوئی ٹیچر ہوتا ہے کوئی مطلب ڈاکٹ ہوتا ہے کوئی نرس ہوتی ہے اس قسم سے ٹریڈ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سبجیکٹ ہیں فیزیل کمیسٹری بائیو اور اس قسم کے جو سبجیکٹ ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا ان کا سائیڈ کیوں کیونکہ اس سال 2022 میں اگر فیزکس اناؤنس ہوا ہے تو یہ پھر جا کر اناؤنس ہوگا تین سال بعد چار سال بار ٹھیک ہے یہ دوسرے ان کا سائیڈ افیکٹ ہے ٹھیک ہے اور تیسرے اس سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ آرمی کا رول ہے کہ ان کی ریکوارمنٹ تو بی ایس ہے سولہ سالہ تعلیم ہے لیکن اگر آپ کے پاس پرٹیکلر سبجیکٹ میں زیادہ کوالفکیشن ہوگی ایم ایس ہوگی ایم فل ہوگی پی ایش ڈی ہوگی تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی پھر بی ایس والے ان کو پریفرنس نہیں دی جائے گی یہ وہ سبجیکٹ آپ بتائے ہیں جن کے بعد آپ 50-50 جو جو جائن کر سکتے ہیں وائڈ لسٹ ہے لیکن ہم نے جو کومن سبجیکٹ ہیں جو موسٹری لوگ جن میں جو ہم نے وہ بتائی ہیں اس کے بعد یہاں پہ بات کرتے ہیں ایسے سبجیکٹ کی جن کے بعد اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ کے فورس میں کوئی دگری پرگرام ٹھیک ہے بی اے بی ایسے بی کون آپ کے پاس اگر دو سالہ گریجویشن ہے کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بی ایسے سی بی کون کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی بھی پرسنٹیج ہے تو آپ آرمی نیوی ایر فورس میں گرلز نہیں جا سکتی ہیں بوائیس جا سکتے ہیں گرلز نہیں جا سکتی ہیں ٹھیک ہے ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بوائیس کا کریٹ ایریہ ہے فورس کے حوالے سے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور جو گرلز کا کریٹ ایریہ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بوائیس کر سکتے ہیں تو گرلز کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ گرلز کا کریٹ ایریہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے فورس میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دو سالہ ڈگری پرگرام والے بی سکوپ نہیں ہے فورس میں ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ویسی بھی کوئی سکوپ نہیں ہے آپ دیکھیں تو صرف ایک لیکچرر یا اگری کلچر یا فورس ڈیپارٹمنٹ میں اس کا ہے ویسی اس کوئی اتنا سکوپ نہیں ہے ٹھیک یہ سب سے زیادہ گرلز نے کیا ہوتا زوالوجی بوٹنی کومرس بی ایس کومرس اور ایمی ایس کومرس اس قسم کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ایم بی ای فائنانس ہو گیا مارکٹنگ ہو گیا اس کے بعد بی کامانس ہو گیا ایم بی ای ہو گیا ایم بی ای صرف سپلائی چین اپلیکیبل ہے پاکستان آرمی میں اس کے لیو ایم بی مارکٹنگ میں اس قسم کے جو ہیں تو بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں سوشوالجی ایمیلٹی لیبانٹری ٹیکنیشن جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈی پی ٹی یہ کافی لڑکیوں نے کیا ہوتا ہے لیکن وہ پانچ سال کی ڈگری کرے کے ان کی گلے بڑھ جاتی ہے فیزیکل ایجوکیشن سپیشل ایجوکیشن پلیٹیکل سائنس تو آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس اور کیا آپشن ہیں اگر آپ کو یونیفارم فورسز کا شوق ہیں تینوں کٹیگریز کلیر ہو گئیں آلموست سیم اس کا پرسیجر ہوتا ہے سیم ریکوارمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں فیزیکل سٹینڈر کی آپ کی ہائٹ ویڈ یہ جو ہوتا ٹھیک ہے دیکھیں آرمی میں جو ہائٹ ہوتی ہے وہ پانچ ویڈ چلتی ہے گررز کے لئے ایج جو ہوتی ہے 28 سال سے زیادہ آپ کی ایج نہیں ہونے شہیئے آرمی کے لئے اور ایر فورس کے لئے تیس سال سے زیادہ نہیں ہونے چھوئے ٹھیک ہے اس کے بعد ایر فورس کے 4.9 ہائٹ چلتی ہے نیوی کے لئے پانچ ویڈ چلتی ہے مطلب اپروکسی میٹلی پانچ ویڈ اگر آپ کی ہائٹ ہے تو آرمی نیوی ایر فورس میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ اور پوائنٹ سیں سب سے پہلے آپ پرٹکولر ڈگری ہے جس کے پہلے آپ ایلیجی بل ہیں ٹھیک ہے جس بیس پہ آپ اپلائی کہہ رہے ہیں اس میں آپ کی پاس ہرس ٹرین ہونے چاہیے یا پھر ساٹھ فیصد نمبر ہونے چاہیے ٹھیک ہے جس بیس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو اگر آپ کی پرٹکولر ڈگری میں ایم ایم پل ڈگری ہے مطلب ہائر کولفکیشن ہے تو آپ کو ترجی دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے انٹائر اکیڈمک کریئر میں میٹرک ٹو آن ورڈ آپ کی جتنی بھی کولفکیشن ہے اس میں کوئی بھی ثرڈ ویان یا ڈی گریڈ نہیں ہونے چاہی آرمی کا رول ہے ٹھیک ہے صرف ڈگری ہونا کافی نہیں ہے آپ کی میٹرک ٹو آن ورڈ جتنی بھی کوئی بھی تھرڈ ویان نہ ہو اور صرف ایک سنگ ویان کی آپ کو پرمیشن ہے صرف ایک سی گریڈ کی پرمیشن ہے مطلب میٹرک ٹو آن ورڈ آپ کی جتنی بھی کوئی فکیشن ہے اس میں صرف ایک سنگ ہوگی یا پھر اس سے زیادہ ہوگی تو نہیں کر سکتے صرف ایک کی آپ کو پرمیشن ہے اور آپ کی جو ڈگری ہیں وہ ریکنیز دونے چاہیے اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل ڈگری ہے تو پاکستان وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے